عالمی وبا کرونا وائرس کوویڈ انیس کے اہم مرکز چین میں اس وائرس کی ارتیس نیکے سے سامنے آنے کے بعد اس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد نو سو اکاون ہو گئی ہے اور ایک اور مریض کی اس سے موت ہوئی ہے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے پیر کو یہ اطلاع دی کمیشن کے مطابق یہ آداد و شمار اتوار تک کے ہیں کمیشن نے بتایا کہ دو سو اٹھاوٹ افراد اس وبا سے ٹھیک ہوئے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے چھٹی دی جا چکی ہے جبکہ چھس سو دریانوے لوگوں کا علاج چل رہا جن میں بائیس افراد کی حالت نازک ہے اس سے ایک دن قبل چین میں کرونا وائرس کے تیس نیکے سے سامنے آئے تھے جبکہ تین افراد کی موت ہو چکی تھی ہیلتھ کمیشن کے مطابق چین میں گزشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران گیارہ افراد ٹھیک ہوئے ہیں جبکہ صرف ایک شخص کی موت ہوئی ہے کمیشن نے بتایا کہ تمام اٹھیاسی غیر ملکی لوگوں کے اس وائرس سے متاثر ہونے کا خطشہ ہے امریکہ کے جان ہاپکنز یونیورسٹی کی طرف سے جاری کی گئے آداد و شمار کے مطابق سباہ سار بچ جتہ کچین میں تین ہزار تین سو تین تیس افراد حلاق جبکہ وائیاسی ہزار چھس سو دو لوگ متاثر ہوئے ہیں